بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ملنفری میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو شامتید آج ہم کوسٹن کرنے جا رہے ہیں جی ایکسرسائز 9.2 کا پروف دیٹھ پوائنٹس اے ایک بی این سی آدھا ورٹسیس آف ان آزو سیلس ٹرائنگل ہم نے اگر پروف کرنا ہے کہ یہ تینوں پوائنٹ آزو سیلس ٹرائنگل کے ہی ورٹسیس ہیں تو اس کو ہم کیسے سولف کریں گے تو پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آزو سیلس ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل ہے جس کی دو سائیڈز یا دو اینگلز ایکول ہوں مطلب دو سائیڈز آپس میں ایکول ہوں یا دو اینگلز آپس میں ایکول ہوں تو اس کوسٹن کو بھی سولف کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم دسٹنس فرمولہ یوز کریں گے وہی رول ہے this will be our x1 this will be our x1 this will be our y1 this will be our x2 and this will be our y2 this will be our x3 and this will be our y3 تو ہم اسے کیسے سولف کریں گے سب سے پہلے ہم a b اس کا فائنڈ آٹ کریں گے ڈسٹنس فرمولہ یوز کریں گے اور ڈسٹنس فرمولہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square تو ہم اس کو کیسے سولف کریں گے کہ ہمارے پاس a b جو ہے is equal to x2 جو ہے وہ ہم نے یہاں پر x2 رکھا ہے 8 minus x1 جو ہے جی ہمارے پاس ہے جی similarly y2 is 11 and y1 is 3 11 minus 3 کا whole square تو یہ بن جاتا ہے جی a b is equal to 8 minus 2 6 کا whole square plus 11 سے 3 نکال دیں تو 8 کا whole square تو یہ بن گیا a b is equal to 6 6 36 plus 8 8 64 تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس unroot 100 and 100 جو ہے جی وہ 10 کا square ہے تو یہ unroot ختم ہو گیا تو آپ کے پاس آ گیا جی 10 تو آپ کے پاس a b جو ہے جی وہ 10 آ گیا now next آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی آپ نے bc find out کرنا ہے bc find out کرنے کے لئے formula آپ کے پاس کیا ہوگا x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square last video میں میں نے یہ formula کو details سے discuss کیا تھا distance formula اسی لئے اس ویڈیو میں میں نے زیادہ details سے discuss نہیں کیا just formula apply کیا ہے تو bc جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ کیسے find out ہوگا x3 جو ہے ہمارے پاس sorry x3 جو ہے جی وہ 0 ہے اور x2 جو ہے جی ہمارے پاس 8 ہے تو ہم نے یہ دونوں بھی put کر دیے y3 جو ہے جی ہمارے پاس 17 ہے اور y2 جو ہے 11 ہے 17 minus 11 کا whole square تو اگر آپ اسے solve کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0 minus 8 minus 8 whole square plus 17 سے 11 نکالیں تو 6 کا whole square تو next step میں کیا ہو جائے گا 8 8 time is 64 minus کا square بھی plus ہی ہوتا ہے اور plus 6 x 36 تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس bc 64 plus 36 100 and root and وہی 10 کا square جو ہے وہ کچے گا and root square and root سے کچے گا تو 10 answer دیکھیں جی a b اور b c جو ہے ہمارے پاس 10 10 آگے اب آپ کو یہاں میں ایک بات بتاؤں اگر سوال میں ہوتا کہ proof that it is an isosalus triangle ٹھیک ہے تو آپ کا تو یہ answer solve تھا آپ نے یہاں تو اس کا answer نکال لیا تھا آپ کہتے a b is equal to b c according to definition of isosalus triangle yes it is an isosalus triangle مگر یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ vertices proof کریں تو ہمیں تینوں vertices proof کرنا پڑیں گے triangle کے means کہ اگر آپ کے پاس یہ triangle ہے اور اس triangle کی آپ نے a b c تینوں کے vertices ہیں آپ کے پاس اور آپ جیسے let's suppose کہہ رہے ہیں 2 3 یہاں کہہ رہے ہیں آپ 8 11 اور یہاں کہہ رہے ہیں آپ 0 17 sorry c کے لئے 0 17 اور b کے لئے جو ہے 8 11 ٹھیک ہے تو آپ ایسے سے solve کریں تو آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کے تینوں vertices کیا isosalus کے ہی ہیں تو اب بھی ہم یہاں اس کا third بھی find out کریں گے جو ہمارے پاس a c ہے اور اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ کیا یہ تینوں vertices asosalus کہیں ہیں کیا پتہ a c equal آ جائے تو a c کو solve کرتے ہیں a c is equal to x 3 minus x 1 whole square plus y 3 minus y 1 کا whole square تو اب a c جو آپ کے پاس x 3 جو ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے 0 x 1 جو ہے آپ کے پاس وہ ہے 2 0 minus 2 plus آپ کے پاس y 3 جو ہے جی وہ 17 ہے اور y 1 آپ کے پاس 3 ہے 17 minus 3 کا whole square تو آپ نے a c جو find out کیا تو وہ کیا آپ نے answer لائے ہوگا 0 minus 2 minus 2 کا whole square plus 17 سے 3 نکالیں تو 14 کا whole square تو یہ آپ کو پتا ہے کہ 2 کا square تو 4 ہوتا ہے minus کا square بھی plus ہوتا ہے 10 14 کا square 196 تو یہ ہوگیا جی androod 200 اور androod 200 کو اگر آپ solve کرنا چاہیں androod 200 آپ کے پاس solve کرنے کے بعد آ جائے گا 10 androod 2 اگر آپ نے اسے solve کرنا تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیسے کیا ہے بس آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ androod 200 جو چلے میں یہاں رف وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کیسے کیا ہے solve 2 1 times is 200 2 5 times 10 and 2 25 times 50 and 5 5 25 5 5 5 تو یہ ہمارے پاس جی بن گیا یہ والا جو androod 200 ہے وہ ہم نے کیسے solve کیا کے androod 200 کے اندر 2 کا square into 2 into 5 کا square اور آپ کو بتا ہے کہ 2 کا square and 5 کا square اس پہ بھی انروٹ ہے اور انروٹ 2 پہ بھی ہے تو یہ انروٹ square سے cut کیا 2 5 times 10 انروٹ 2 10 انروٹ 2 تو اس طرح جی میرے پاس AC 10 انروٹ 2 ہے تو اب دیکھیں جی according to definition آپ کہیں AB is equal to BC but not equal to AC therefore therefore we can say that AB and C are vertices of iso cell triangle ٹھیک ہو گیا جی تو iso cell triangle کے جو ہیں یہ تین وں vertices ہیں the reason is this کہ AB جو ہے وہ بھی 10 آیا تھا اور BC جو ہے وہ بھی 10 آیا تھا اور تیسرا والا جو ہے وہ آپ کے پاس equal نہیں آیا تو ہمیں صرف دو ہی سائیڈ ہیں آپ اس میں equal چاہیے تھی تو اس سے پتا چل گیا کہ یہ ہمارے پاس آئیزو سائلس triangle کے ہی تین ورٹکس ہیں تو امید کرتا ہوں جی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر کیا موسیقی دوسر P 는 بیگی بیگی P neces